اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج ہم دیکھیں گے ٹو فائف موسٹ ریٹیڈ اسلامک موویز ان دا ورڈ نمبر فائف دی میسنجر آف امام حسین علیہ السلام یہ مووی 1982 میں بنائی گئی یہ ایک گھنٹہ 56 منٹ لونگ مووی ہے اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی آرائیول کی خبر دینے کے لیے ایک ینگ نوجوان کو کوفہ میں بیجتے ہیں مگر اس نوجوان لڑکے کو ابن زیاد کے فوجی پکڑ لیتے ہیں ابن زیاد اس سے سیکرٹ انفرمیشن جانے کے لیے اس پر کافی ٹورچر کرتے ہیں مگر وہ نوجوان شخص نہیں بتاتا جس پر ابن زیاد کے فوجی اس نوجوان لڑکے کو کوفہ کی اونچی بیلڈنگ سے نیچے گرا کر مار دیتے ہیں اس مووی کے ڈریکٹر فیری بورز سالح ہیں اور یہ مووی اب تک کئی لینگویجز جیسے پرشین انگلیش ارابک اردو ہندی اور بنگالی میں ڈبد ہو چکی ہے اور آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کے اکورڈنگ اس مووی کی ریٹنگ سیون پوائنٹ ٹو ہے نمبر فور محمد دی میسینجر آف گوڈ نمبر تھری بلال آ نیو بریڈ آف ہیرو یہ تھری ڈیمیشنل اینیمیٹیڈ مووی ہے جو یونائٹیڈ عرب ایمپیریٹس میں بنائی گئی یہ مووی اسلام کے پہلے موزن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہیتے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بنائی گئی ہے اس مووی کی سٹوری میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ایتھریوپین چائلڈ اپنے بچپن میں کئی سپنے لے کر بڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ اچانک وہ ایک موقع پر اپنے پیرنٹس کو کھو دیتا ہے اور ایک ہیلپ لیس قیدی بن جاتا ہے یہ مووی انگلیش لینگویج میں بنائی گئی ہے جو ایک سو پانچ منٹ لمبی مووی ہے اور یہ مووی دوہزار پندرہ کے دوبائی فلم فیسٹیول میں اوفیشلی ریلیس کی گئی اس مووی کی میکنگ میں فورٹی ملین یو ایس ڈالر لگے اس مووی کے ڈریکٹر خورم الوی اور پروڈیوسر ایمن جمال ہیں اور آئی ایم ڈی بی ریٹنگ کے اکورڈنگ اس مووی کی ریٹنگ سیون پوائنٹ ایٹ ہے نمبر ٹو ڈی میسیج یہ نمبر وان لائن آف دی ڈیزرٹ یہ مووی لیبیا کی ہسٹری پر بنائی گئی ہے جس میں عمر مختار کی لائف پر فوکس کیا گیا ہے جو ایک لیبین لیڈر تھے ورڈ وار ٹو میں جب اٹلی کے خلاف لیبیا کی جنگ ہوئی تو لیبیا کو عمر مختار ہی لیڈ کر رہے تھے اس مووی میں عمر مختار کے بارے میں بتایا گیا ہے موامر قدافی جب لیبیا کے پریزیڈنٹ تھے تب یہ مووی گورنمنٹ فنڈنگ سے بنائی گئی اس مووی کو بنانے میں 35 ملین یو ایس ڈولر لگے یہ مووی مروکن بورن کی طرف سے ڈریکٹڈ کی گئی اور اس مووی کے ڈریکٹر مصطفیٰ عقد تھے یہ 206 منٹ لانگ مووی ہے جو انگلیش میں بنائی گئی اور یہ مووی پہلی بار لیبیا میں 1981 میں ریلیز ہوئی اس کے بعد یہ میڈل ایسٹ میں کئی لینگویجز جیسے عربین اور پرشین میں ٹرانسلیٹ ہوئی اس مووی میں انتھنی کوئن جو ایک مشہور امریکن ایکٹر ہیں انہوں نے مووی میں عمر مختار کا کردار ادا کیا اور اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 8.3 ہے اور یہ اب تک کی موسٹ ریٹڈ اسلامک مووی ہے جو موسٹ ریٹڈ اسلامک موویز کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں